پرانے جمینی ویواد میں دو پکش آپس میں بڑھ گئے دونوں طرف سے جم کر مارپیٹ و پتھرہ ہوا اس گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے جس کے بعد پولیس نے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا رام نگر تھانشت کے کوئا گاؤں میں پرانے جمینی ویواد کو لیکر آپس میں دو پکش بڑھ گئے اس معاملے میں آروپ پر تیاروپ کا سلسلہ جاری ہے ایک پکش نے مارپیٹ کا عروف لگاتے ہوئے ایف آئی آر درج کرائی اس کے بعد دوسرے پکش نے بھی مارپیٹ گالی گلوش اور دن دھاڑے گھر پر پتھرہ کی جانے کی شکایت کی دونوں پکشوں کی شکایت پر پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے پریادی شیوہم کمار دیویدی نے اس معاملے کی شکایت پولیس سے کی اور کہا کہ عمیش دیویدی برج بہاری دیویدی اور رجنیش نے پرانے جمینی ویواد کو لے کر گالی دی بتایا جا رہا ہے کہ بدلے کی بھاونہ سے شیوہم دیویدی کی پکش کے لوگوں نے بھی آروپی پکش کے لوگوں کے گھر پر حملہ بول دیا اس معاملے میں پولیس نے فریادی عمیش دیویدی برج بہاری اور رجنیش دیویدی کی ریپورٹ پر شیوہم اور اس کے ماتہ پتہ سہیت آدھا درجن لوگ کے خلاف مارپیٹ تتھا پتھرہ کرنے کا معاملہ درج کی آئے اس مارپیٹ کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جم کر وائٹل ہو رہا ہے یہ ہمارے مریاد پور چوکی میں درام کموہ ہے یہاں سے قریب ساٹھ کلومیٹر دور ہے وہاں رام رام دیویدی جیز دیویدی اور رجنیز دیویدی وغیرہ ایک ہی پیتا کے جو انگر پرشاد دیویدی ہیں ان کے تین سنتانے ہیں ان میں سے آپس میں جو ہے جمین کا بیواد ہے اسی بات کو لے کر اسی بات کو لے کر پہلے ایسی سوچنا ملے گی پہلے جو امیز جو ایک پکشے سیوم دویدی اس کو بریج بیہاری وغیرہ نے کئی اسیم وغیرہ کا کام کرتا ہے اس کے پاس گیا تھا تو وہاں اس کے ساتھ مارپیٹ ایسا کچھ اکتنا کرم ہوا اور یہ جب گھر آگئے تو اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو چچا یہ دیوید میں رہتے ہیں تو وہ لوگ وہاں سے آئے اور جب وہ لوگ اس کے گھر پر آئے گھر کے باہر پہنچ کر دوسرے پاکش کے لوگ آئے اور بیواد کے اس میں مہلہ آئے بھی تھی یہ بھی تھی اس نے سوچنا دیا تھا کہ مجھے مارے ہیں اور پکڑ رکھے ہیں اس میں دونوں پاکشوں کی طرف سے ریپورٹ ہوئی ہے دونوں پاکشوں کی طرف سے اپنا پانچی بھتکر لیا گیا ہے اپنا پانچی بھتکر لیا گیا ہے بیوشنا کی جائے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڈ ٹھáb theological موسیقى